بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو اپ ڈیٹ کے حوالے سے ہے اور بلکل لیٹس اپ ڈیٹ جو ہمیں امیگریشن سے ملی جو تمام چیزیں میرے پاس آئیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک سوال کا جواب دے دوں اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے کمنٹ کیا اور لوگوں نے لوگوں سے پوچھا مجھ سے نہیں پوچھا کہ جتنے لوگ بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں انہیں کوئی فائدہ ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے تو یہاں پر اس سوال کا جواب میں بھی دانا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہوتا ہے کس کو نہیں ہوتا یہ depend کس پر کرتا ہے دیکھیں کینیڈا کو سمجھئے گا کینیڈا آپ کو امیگریشن دیتا ہے کینیڈا آپ کو پی آر پروگرام دیتا ہے یا یہ جو ابھی آناؤنس کیا ہے آج کی ویڈیو تو ہے ہی ان لوگوں کے لیے جن کا سوال آپ نے کیا ہے کہ کس کو فائدہ ملتا ہے کس کو نہیں ملتا ہے تو آج کی ویڈیو تو dependیز پر کرتی ہے جو مین اس کا ٹاپک ہے لیکن کینیڈا جو ہے وہ آپ لوگوں کو امیگریشن دے کر یا مختقل سکونت دے کر کے آپ کو ورگ ویزہ دے کر کے آپ کو وہاں بلا کر کے اپنا ریزیڈنٹ کارٹ دے کر کے یا اپنا پاسپورٹ دے کر کے وہ آپ کی دلی خواہشیں نہیں پوری کر رہا وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے اور کینیڈا کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ کینیڈا اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے تو آپ اپنے گریبان میں جھانکے ہیں کہ کیا آپ وہ انسان ہیں جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں کیا آپ ٹیلنٹڈ ہیں یعنی کہ آپ کے اندر کیا ایسا ہے کیا ایسا ہے کہ آپ کو کینیڈا میں مستقل سکونت دلوائی جائے یا دی جائے یہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے یعنی کہ آپ اپنے آپ کو تیاری کرتے ہیں کہ میں کسی بھی کام میں اگر آپ بہت تعلیمی آفتہ ہیں تو اس طرف بات کی جائے یا اگر آپ سکلڈ نہیں ہیں تو سکلڈ کی تعلیم لی جائے اور ٹریڈنگ کی جائے کورسز کیے جائے اپنے آپ کو اس قابل بنایا جائے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی فر ایزمپل جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہم تعلیم آفتر بھی نہیں ہیں ہمیں سکل بھی نہیں ہے ہمیں کام بھی نہیں آتا بس آپ ہمیں کسی بھی طریقے سے بھیج دیں تو پھر ظاہر سے بات ہے کہ وہ لوگ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں ان کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو یہ ویڈیو ہے جو آج کی ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یا تو بلکل ریڈی ہیں تو گو اور ڈیزرف کرتے ہیں اور ان کو فائدہ ہوگا ہم بات کرتے ہیں جولائی میں جو ایکسپرس ہنٹری ہے وہ آن ہونے جا رہی ہے پہلے ان کی خبر دے جاتا ہوں جو خبریں میرے پاس آئی ہیں جو کینیڈا سے ایک تو جولائی سے شروع ہو جائے گا واملہ اور یہ پروسس ہو جائے گا فاسٹ کیونکہ وہاں پر ایک لوگ لگاوا تھا ایک سلو پروسس تھا اس کو ختم کیا گیا جنوری سے مارچ کی ریپورٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ بہت سلو پروسس رہا اور جو اپریل سے جون ہے وہ ٹھیک تھا بہتر نہیں تھا ٹھیک تھا مگر جولائی تک ان لوگوں نے کہا کہ بہرحال ہم ایک لاکھ ویزا ایشو کریں گے اور ایک لاکھ سے زیادہ ایشو کریں گے اور اس میں جو جن لوگوں نے سمیٹ کیے اپنے کیسے سمیٹ ہیں تو ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے سسٹم چک بھی کیا کریں بجا اس کی یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ جو کوویٹ میں ہوتا تھا کہ آپ کا جو بائیو میٹرک کی پیپر آتا تھا اگر وہ ایکسپائر ہو جائے یا کچھ ایسے لیٹر ایکسپائر ہو جائیں تو بھی ایکسپٹیبل ہوتا تھا اس کو ایکسپٹ کرتے تھے لیکن اب کہہ رہے کہ اگر وہ ریفیوز لیٹ ہو گیا آپ سے یا آپ کے کنسلٹنٹ سے تو پھر وہ اس کو نہیں مانیں گے اور اگر نہیں مانیں گے تو اس میں پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ کا جو کنسلٹنٹ ہے اگر آپ کو وہ نہیں بتا رہا یا آپ کو نہیں بتا چل رہا یا آپ خود لیٹ ہو رہے ہو اگر آپ خود پروسس کر رہے ہو تو اس میں ہم کچھ آپ کچھ کریں والی بات ہے آپ کچھ کریں کیسے کریں ہم کیا کریں اس کے اندر وعدہ ہم کینیڈا ایڈ میگریشن تھوڑی ہیں تو لہٰذا آپ نے اپنے اسسٹم کو روز کھولنا ہے اور جس دن بھی جو بات آ جائے جو سوال آ جائے جو پیپر آ جائے اس پر آپ نے فوراں عمل کرنا ہے جولائی سے لے کر سبٹمبر تک مکمل طور پر دنیا بھر کو پانچ لاکھ ویزے ایشو ہوں گے اب اس میں مختلف پی آر کے پروگرام بھی ہوں گے برک ویزا بھی ہوں گے سٹیڈٹ میں پروگرام بھی ہوں گے وزٹ ویزا بھی ہوں گے تو پانچ لاکھ ویزے جو ہے وہ بارل سسٹم سے ایشو ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ ویزا پروسسنگ جو ہے وہ فاسٹ ہو گئی ہے یا تیز ہو گئی ہے یا لوگ واپس آگئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اب اس میں ایک چیز ہو رہا ہے کہ جو تقریبا تقریبا اس سال اس سال جو ہے چار لاکھ بتیس ہزار لوگوں کو پی آر بھی دینی ہے یہ ایک الگ کھاتا ہے تو وہ ایک الگ کھاتا ہے اس کو اب الگ کر دیجئے گا اور جو ٹیمپریری جو ریزیڈنسی ہے وہ الگ ہے اس کو الگ رکھیے گا اب اس کے اندر جو پروسسنگ ٹائم جو بڑھ گیا تھا جو اب بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اب اس میں دی کنٹرول ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ سن لیں وہ لوگ جو سٹوڈنٹ ویزا اپلائے کر رہے ہیں وہ بارہ ہفتوں میں کر پا رہے ہیں اپنا پروسس اس کے علاوہ جو سپر ویزا ہے پیرنٹس کا وہ ون فورٹی فائی وزن پروسس ہو رہا ہے اور جو آپ جانتے ہیں کہ جو موشن فورٹی فور ہے وہ اب اسے اڈاپٹ کر لیا گیا ہے اور موشن فورٹی فور جو ہے اس کے سسٹم میں موجود آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو علم ہوگا کہ میں نے کوئی انفرم کیا تھا کہ ٹی آر سے پی آر کے اوپر جو ہے کچھ لوگوں کو موقع دیا گیا تھا اور کووڈ کے درمیان میں نے بتایا تھا کہ ٹی آر ٹو پی آر پروگرام جو ہے جو ایک پروگرام نہیں تھا ٹی آر ٹو پی آر کیا گیا تھا اپنے چار لاکھ اکیس ہزار کو پورا کرنے کے لیے تو اس میں مجھے اب انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نوے ہزار لوگوں کو پی آر دیا جو ٹی آر پر تھے وہاں پر اور اب جو ہے وہ ایک پروگرام جب نوے ہزار لوگوں کو انہوں نے اس طریقے سے اکوموڈیٹ کیا تو ان میں ایک بات یہ جاگی کہ یار یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم ٹی آر ٹو پی آر کر سکتے ہیں اور یہ بھی ایک سٹریم بن سکتی ہے تو اس کے اندر جو ہے اب یہ موشن فوٹی فور کو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر مجھے نظر آتا ہے اور اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہنڈڈ پرسنٹ اڈاپٹ کیا گیا ایک ووٹ خالی نہیں آیا پتہ نہیں وہ ایپسنٹ تھے یا وہ انہوں نے مخالفت میں دیا مگر موشن فوٹی فور جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیے گیا ہے اب اس کا مطابق جو ہے سورتحال یہ ہوگی کہ جو لوگ کسی بھی انگرشن پروگرام کے اہل نہیں بن پا رہے یعنی کہ سسٹم ہے نا کمپیوٹرائی سسٹم ہے آپ کہتے ہیں کہ 67 پوائنٹ مانگ رہے ہیں میرے 65 ہیں اب ہونا تو آپ کو چاہیے نا مطابق گریس مارکس ملنے چاہیے مگر نہیں ہو رہا یا آپ کہتے ہیں کہ کسی سوگے کے اندر 60 پوائنٹس ہیں میرے 59 ہیں تو اصولن میں تو اصولن نہیں کرنا چاہیے مگر میرے حساب سے آپ کو کو کوئی منولی اللہ کرنا چاہیے کہ یار اس بندے کو آپ لے لو لیکن نہیں ہی لے سکتے اب جب ایسے معاملات پیدا ہو رہے ہیں یا آپ تیلنٹیڈ ہو یا آپ تعلیمی آفتہ ہو یا آپ سکلڈ ہو ایس قسم کے معاملات ہیں تو سکلڈ لوگوں کا تو ایک سٹریم اور بھی آ رہا ہے جو میں فیوچر میں آپ کو ویڈیو میں انفارم کر دوں گا اور آپ انشاءاللہ آپ اس کو لے پاؤ گے کہ آپ جو لوگ جو ہارڈ ورکر ہیں یا جو لوگ سکلڈ ہیں جن لوگوں کو کینیڈا چاہتا ہے جو ان کی ڈیمانڈ پوری کر سکتا ہے میں نے شروع کیا بولا کینیڈا اپنی ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے آپ کی خواہشیں نہیں پوری کر رہا تو جو ان کی ڈیمانڈ پوری کر سکتا ہے ان کو وہ یہ ایسا ہوگا نہیں اور انہوں نے کہا ایسا نہیں کریں گے میں نے نام لیا تھا میں نے کہا آپ کیا جوب سرچ ویزا دو گے انہوں نے کہا ہم جوب سرچ ویزا نہیں بولیں گے لیکن ہم ان کو بلائیں گے کہ آپ آ جاؤ اور اپنی نصیب ازمالو اگر آپ جوب لے سکتے ہو تو آپ تیم تیار پہ جاؤ گے تو پی آر ملے گی پی آر سے پہلے وہ جوب کی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں آپ اپنی قسمت ازمالو اگر آپ فٹ ہو سکتے ہو فکس ہو سکتے ہو ہمارے معاشرے میں آ سکتے ہو کام کر سکتے ہو وہ کام مل سکتا ہے تو آپ کو ہم علاو کرتے ہیں کہ تیار سے پی آر پہ آ جاؤ کو تیار سے پی آر کی اگزمپل جو ہے میں نے کہا کہ نوے ہزار لوگ پہلے ہی آ چکے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے نوے ہزار لوگوں کے بعد آپ کی باری آئے گی جو اب ہو چکا ہے مملہ ہوگا کیا ہوگا یہ کہ اب تفصیل یہ ہے کہ ایک سو دیس دنوں کے اندر اندر مطبع آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً چار مہینے کے بعد جب میں آپ کو اس پروگرام کے حوالے سے بتا رہا ہوں گا جو پروگرام ابھی اناؤنس نہیں ہوا ہے جو بنا بھی نہیں ہے اس کو ابھی باڈی اس کے اوپر ریکمینڈیشن دے گی وہ ریکمینڈیشن جائے گی ایمیگریشن میں ایمیگریشن میں سٹریم بنے گی اور اس کو کہا جائے گا ٹی آر ٹو پی آر پروگرام اب کیا نام ہوگا کیا نہیں ہوگا مجھ ہی نہیں پتا مگر اس کو لب لباب ہوگا ٹی آر ٹو پی آر پروگرام مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ بھی کسی بھی قسم کے پی آر میں فکس نہیں آرہے نہیں آرہے وہ نمبر ہی نہیں پورا کر پا رہے ہیں ان کا سکور ہی نہیں پورا پڑ رہا تو ان کو ٹیمپریری ریزیڈنٹ پر لے آپ بھیج سکتے ہیں چلے جائیں وہ کسی بھی طریقے سے کینیڈا چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر وہ جب وہاں پر ہوں گے تو کینیڈا ان کو کہے گا کہ آپ اپلائے کر سکتے ہو ان ریکروائرمنٹ کے ساتھ ٹو پی آر یعنی کہ وہ کینیڈا میں چلے گئے اب کسی کام سے یہ گئے وہ سوڈنٹ ہیں وہ ورک ویزے پہ ہیں وہ کسی بھی کام میں ہیں وہ چلے گئے یا بجر ویزہ پہنچ کے چلے گئے وہاں پر انہوں نے جاب پکڑ لی یعنی کہ سم بے آف دی ادھر اینی وے وہ چلے گئے اور اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ آپ کی تھوڑی بہت ٹرائبلنگ ہونی چاہیے اگر آپ پلائنڈ ٹو کانیڈا تو تھوڑی بہت ٹرائبلنگ اپنی بنا لو اور ایک ٹکٹ کے اندر چار پانچ ملک آپ کر سکتے ہو نہیں آپ کو سمجھ بھی آرہی ہمارے آفیس سے کروا سکتے ہو ہمارے آفیس کے لیے میں آپ کو ایک ریکویسٹ کر دیتا ہوں کل میں جو کالز چیک کر رہا تھا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو اسلام آباد کال کیا ہوا ہے ہمارے نام کے اوپر کچھ لوگوں کو لہور کال کیا ہوا کہ آپ لہور آئے ہم سے ملیں ہمارا کوئی آفیس اسلام آباد لہور میں نہیں ہے کراچی میں ہمارا ہیڈ آفیس ہے اور یہ دنیا جو ہے نا یہ میٹا ورس میں ہو گئی ہے میٹا ورس میں سے جائے گئی ہے یہ دنیا آن لائن ہو گئی ہے آپ کے پاس ویٹس ایپ بھی آپ کے ہاتھوں میں ہے غریب سے غریب آدم کے بازی ورس ایپ اب موجود ہے اور آپ ڈاکومنٹیشن شیئرنگ کر سکتے ہو آپ کا جو ویزا پلائے کرنا ہے آپ کے شہر سے ہی ہوگا یہ اس دور کے اندر ہم دس ہزار آفیس نہیں کھول سکتے کراچی کے علاوہ اور ان نمبر کے علاوہ جو نمبر آپ ہمارے دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر ہمارا کوئی آفیس اور پاکستان میں اگزس نہیں کرتا کوئی اگر آپ کو بلا رہا ہے اسلام آباد میں ملنے کے لیے تو وہ ظاہر ہے ہمارا نمائندہ نہیں ہوگا اگر اسلام آباد میں کوئی آپ سے ملے گا یا لاہور ملے گا تو وہ میں خود ہوں گا پرسنلی ذاتی طور پر اگر میں ملوں گا تو ہی آپ اس کو مانیے گا ورنہ میرے علاوہ میرا کوئی نمائندہ جو ہے وہ ہے نہیں پاکستان میں میرا براد کراچی کے علاوہ اے اور ان نمبر کے علاوہ تو آپ نے احتیاط کرنی ہے اگر آپ کسی سے ملتے ہو بات کرتے ہو تو وہ آپ جانے اور وہ جانے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں ہماری کمپنی ہے فائیو سار ایویشن پرائیویٹ لیمیٹڈ جو کراچی بیس ہے اور الابیرہ اوورسی سرویسز جو کراچی بیس ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایجنٹ کوئی نمائندہ پورے پاکستان میں آپ کو اس کے علاوہ نہیں ملے گا احتیاط کیجئے گا اور جب ٹی آر جو پروگرام پی آر ایشو ہوگا تو میں آپ سے پورے مکمل طور پر سے بات کروں گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے یہ تمام معلومات حاصل کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل نوٹفیکشن آن کریں گے تاکہ کوئی بکر اقدم سے بیچ میں کوئی بڑی خبر آتی ہے بگ نیوز آتی ہے تو میں آپ سے شیئر کروں تو آپ اس کا فائدہ اٹھا سکیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ